چودری شگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں زمانت منظور ہونے کے تیسرے روز مریم نواز کو رہا کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر اپنے والد کے ہمراہ سرویسس اسپتال سے اپنی رہائش کا جاتی عمرہ منتقل ہو گئی احتساب عدالت نے باقاعدہ لاہر ہائی کورٹ سے مریم نواز کی طرف سے زر زمانت سات کروڑ روپے اور پاسپورٹ جمع کرانے کی تصدیق کی جس کے بعد ان کی رہائی کے لیے روپ کار جاری کی گئی ہے احتساب عدالت کی ڈیوٹی جج امجد نظیر چودری نے نائب عدالت میں ایک کروڑ روپے کے دو مچھل کے جمع کروانے کے عوض مریم نواز کی رہائی کے روپ کار جاری کی ہے نائب عدالت میں مریم نواز کے زمانتی مچھل کے فیصل ایوب کی طرف سے جمع کرائے گئے جو رکن پنجاب اسیملی سیف الملوک ہو کر کے ساتھ آتے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے روپ کار جاری کیے جانے کے بعد جیل حکام نے سرویسس ہسپتال جا کر مریم نواز سے ان کی رہائی کے آرڈر پردست سخت کرائے جس کے بعد انہیں چودری شگر ملز کیس میں عبوری زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے مریم نواز رہائی کے بعد اپنے والد نواز شریف کے ہمرا سرویسس ہسپتال سے رہائش کا منتقل ہو گئے ہیں نائب نے مریم نواز کو چودری شگر ملز کیس میں آٹھ اکتوبر کو نواز شریف سے کوٹ لکپج جیل میں ملاقات کے موقع پر گریفتار کیا تھا جبکہ مریم نواز نے چوبیس اکتوبر کو والد نواز شریف کی تیمارداری کے لیے زمانت کی درخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے اکتیس اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا موسیقی